یا شہر البرکات یا رمضان بی بی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نام آپ کا ماریا تھا گنیت ام ابراہیم قبطیہ آپ کی قومی نسبت تھی مصر کے ایک زلِ انسا یا انس کا ایک گاؤں حفظ ان کا آبائی وطن تھا ساتھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے شہان وقت کو جو خطوط لکھے تھے ان میں ایک خط مقاقص عزیز مصر کے نام بھی تھا جس کو حضرت حاطب ابن ابی بلتع لے کر مصر گئے مقاقص نے اسلام قبول نہیں کیا بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس واقعے کو سیرت نبی میں آپ اگر چاہیں تو ان دروس کا متعلنہ کر سکتے ہیں اس پوری تفصیل کو ہم نے ایک ایک خط کر کے ڈسکس کیا تو بہرہا مقاقص نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیام اور پیام برکی بڑی پذیرائی کی اور قیمتی ساز و سامان کے علاوہ دو لڑکیاں جن کے ساتھ ان کے بھائی معبور بھی تھے خدمت نبی میں تحفتاً بھیجی یہی تفصیلات پھر اصابہ میں بھی آتی ہیں جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو پانچ بہرہا ان لڑکیوں میں ایک تو سیرین رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کا ابھی ذکر ہم نے پہلے بھی سیرت النبی کے دروس میں ہم کر چکے ہیں اور دوسری ماریا قبطیا رضی اللہ تعالی عنہ تھی حضرت ماریا رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے حضرت حاطب کے ساتھ آئی تھی اس لئے وہ ان سے بہت زیادہ معنوس ہو گئی تھی حضرت حاطب نے اس ان سے فائدہ اٹھا کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا حضرت ماریا اور ان کی بہن حضرت سیرین نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن ان کے بھائی معبور اپنے قدیم دین عیسائیت پر قائم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ماریا کو پہلے ہمارے پڑوس میں حارسہ بن نعمان کے مکان پر ٹھہرائے گیا اور ہم لوگ برابر ماریا کے پاس آیا جائے کرتے تھے لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام دورفت ان کے پاس زیادہ ہونے لگی تو ہم لوگوں نے ان کے پاس آنا جانا کم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون میں فرق نہ آئے وہ تنہائی کی وجہ سے گھبرانے لگیں تو حضور نے انہیں مقام العالیہ میں جو اس وقت مشربہ امہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہے ابھی وہ وہاں پر حضور نے ان کو منتقل کر دیا اس طرح فتح الباری کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پاس سو تیرہ پر یہ تفصیلات آتی ہیں مزید براہ نوہجری میں علاہ کا واقعہ پیش آیا حضرت ماریہ گو ازواج متحرات میں نہیں تھی لیکن رحمت عالم ان کے ساتھ ازواج متحرات ہی کے ایسا سلوک کرتے تھے آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے اعزاز و احترام کو باقی رکھا اور ہمیشہ ان کے نان و نفقے کا خیال کرتے تھے حضرت صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک رکھا حضرت عمر ہی کے زمانے خلافت میں محرم سولہ ہجری میں دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے بعض روایتوں میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پانچ برس بعد ان کی وفات ہوئی اس حساب سے ان کی وفات پندرہ ہجری بنتی ہے لیکن دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ سولہ ہجری کے پہلے مہینے محرم میں ان کی وفات ہوئی اس لئے پانچ برس کی تعین جو ہے وہ غلط نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کی وفات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے جنازے کی نماز پڑھائی مدینہ کے عام قبرستان بقی میں سپرد خاک کی گئی جیسا کہ اس حابہ میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئیں ان کے بعد صرف حضرت ماریہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور سترہ یا اٹھارہ ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت غم ہوا تھا اس کی تفصیل بھی ہم سیرت النبوی کے دروس میں دیکھ چکے ہیں اچھا جہاں تک ان کے حلیہ کا تعلق ہے بی بی ماریہ خبتیہ کے تو قدرت نے حسن باطن کے ساتھ ساتھ حسن ظاہر سے بھی انہیں نوازا تھا بال بہت گھنے اور خوبصورت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشکن پر آتا تھا کسی دوسرے پر نہیں کیسا کہ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ہنڈرڈن ففٹی ٹو پر بی بی عائشہ کا یہ قول نقل ہے بی بی ماریہ نہائیت رقیق القلب تھی سوفٹ ہارٹڈ تھی حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو رقت قلب کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور یہ بے اختیار رونے لگیں اسے بھی طبقات ابن سعد کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ہنڈرڈن ففٹی فائف پر بیان کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی ماریہ سے بے حد محبت تھی اور اس وجہ سے ان کے پاس آپ کی عام دورفت بہت زیادہ رہتی تھی گو وہ کنیز تھی جاریہ یعنی کہ کنیزوں کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود جیسے باقی ازواج کو آپ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا ان کے لیے بھی آپ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا یہ تفصیل بھی اسابہ میں بھی آتی ہیں اور طبقات ابن سعد میں بھی آتی ہیں ان کے فضل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کافی ہے جسے طبقات ابن سعد کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ہنڈرڈن ففٹی فور پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبطیوں کے مصر کے یعنی مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اس لیے کہ ان سے اہد اور نصب دونوں کا تعلق ہے ان سے نصب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور میرے لڑکے ابراہیم دونوں کی ماں اسی قوم سے ہیں یعنی کہ بی بی ماریا بھی وہاں سے ہیں اور بی بی حاجرہ بھی وہاں سے تھی تو یہ تو ہمارا ان سے نصب کا تعلق ہو گیا اور اس اہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے حافظ ابن کسیب نے لکھا ہے یہ البدایہ والنہائیہ کی جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر سیونٹی فور پر اور ماریا نہایت صالح پاکیزہ اور نیک سیرت تھی وما علینا اللہ البلاہ